السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے پچھلے ازباق میں سب سے پہلے بچوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنے پہلے سبق کا آغاز کون کہاں سے کیا تھا ہمارا سب سے پہلے سبق تھا قرآن سیکھنے کی دعا تو دیکھیں آپ کی کتاب کتنی بہترین کتاب ہے کہ سب سے پہلے آپ کی توجہ قرآن کی طرف کی گئی قرآن سیکھنے کی دعا آپ کو بتائے گیا تاکہ آپ کے لئے قرآن کو سیکھنا آسان ہو جائے اس کے بعد دوسرے سبق میں آپ کو نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا یعنی اللہ تعالی نے قرآن پاک کا تحفہ ہمیں کیوں دیا کس وجہ سے دیا یہ مقصد بتایا گیا آج نئے سبق میں ہم اس سے آگے پڑیں گے چلیں اپنے سبق آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ پڑیں گے سبق نمبر تین ہے قرآن سمجھنا آسان جی ہمارے سبق کا نام کیا ہے قرآن سمجھنا آسان جی اب اپنے سبق آغاز کریں گے مشکل الفاظ سے مشکل الفاظ کیوں کریں گے تاکہ ہمارے لئے آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے آج کے سبق میں ہم سورت القمر آیت نمبر سترہ پڑیں گے سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی پھر ترجمہ اور دوسرے نمبر پہ ہم پڑیں گے صحیح بخاری کے حدیث نمبر پانچ ہزار چھبیس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سورت القمر آیت نمبر سترہ کے الفاظ معنی ہے اس سے پہلے ایک حدیث ہے جو میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کا مطالعہ کریں اور اس سے فائدہ لیں اللہ کی عظمت بیان کرو وہ تم کو بغش دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم کیسے بیان کریں گے آپ جانتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کے غور کریں صحیح قرآن کو پڑھیں اور ساتھ میں اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے والد سے اپنے والدہ سے یا پھر اپنے گھر کے کسی بھی بڑی فرس سے اس کے بارے میں جانیں صحیح تو پھر یا ایسے ہی ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بغش دے گا سب سے پہلے ہم آئے پر صورت القمر آیت نمبر سترہ اور تحقیق اور تحقیق تحقیق یعنی جانتنا دیکھنا غور کرنا اور اور we'llде والا قد والا قد واو کے معنی ہے اور اور تحقیق میں تحقیق کے لئے عربی لفظ ہے لا قد نیا لفظ ہے میں پاس ہم نے آسان کیا ہم نے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آسان کیا کس چیز کو قرآن کو عربی میں اس کے لئے استعمال کرتے ہیں یسرنا عربی لفظ ہے نیا لفظ ہے آپ کے پر قرآن تو بالکل اردو جیسا ہی ہے القرآن دیکھیں بالکل اردو جیسا ہی لکھا ہم نے لیکن اس میں کچھ لفظوں کا اضافہ کیا جیسے ال اور قرآن میں عربی میں حرکات پر استعمال ہو جائے گا اس وجہ سے یہ مختلف ہوا القرآن قرآن نصیحت کے لئے نصیحت کے لئے یعنی ہمیں سیدھا راستہ ذکھانے کے لئے لذک ذکری لذک ذکری نصیحت کے لئے کیا اتار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قرآن کو اتارا تاکہ ہم زندگی میں کامیابی حاصل کریں جی ان الفاظ اب ان الفاظ کے معنیے کی بدت سے ہمیں مکمل ترجمہ کریں گے وَلَقُدْ وَرْتَحْقِيْ یَسْرْنَا وَلَقُدْ تحقیق اور تحقیق یَسْرْنَا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو لذکری نصیحت کے لئے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تمہاری نصیحت کے لئے آسان کر دیا تاکہ تم اسے پڑھو اسے سمجھو اور اسے اپنی زندگی کو کامیاب بناو صحیح اب مکمل ترجمہ کی طرف آتے ہیں اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لئے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ ہم اس پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے مشکل نہ ہو صحیح اب ہم صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار شبیر حدیث میں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس شروع کرتے ہیں حدیث میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لغ خوئی روپم اس میں دو لفظوں کا یہ مرقب ہے خوئی رن اور کم خوئی رن کے معنے ہیں بہترین کم کے معنے ہیں تم سب کم جو ہے یہ مذکر مخاطف جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی جب میرے سامنے بہت سارے مذکر جمع بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں یا بہت سارے آدمی ہوں تو پھر میں ان کے لئے استعمال کروں گی کم صحیح تو یہ کم کا استعمال ہوتا ہے تم سب کے لئے تو خوئی روپم کے معنے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے کون کس کی بات ہو رہی ہے جنہیں آگے دیکھتے ہیں جو عربی میں استعمال کرتے ہیں من جو کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں عربی میں من نیالت ہے سیکھے کیا سیکھے اس کے لئے عربی میں استعمال ہوتا ہے تعلمہ سیکھے یہاں پر علمہ کے معنے ویسے سیکھے تاکہ ہمیں اشارہ کر رہی ہے آپ کی طرف یعنی مخاطب کی طرف سامنے میرے جو بھی ہے اس سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر ہم سے بات کر رہے ہیں کہ تم میں سے تم میں سے سیکھے کیا چیز سیکھے آگے دیکھتے ہیں سیکھے قرآن کو کسے سیکھے قرآن کو تعلم القرآن تم میں سے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو اور سکھائے اس کو اس کے لئے عربی لغز استعمال ہوتا ہے وعلمہ باؤ اور علمہ سکھائے اس کو اس میں ہو کی زمین آخر میں استعمال ہو رہی ہے ہو استعمال ہوتا ہے غائب مذکر کے لئے یعنی جو مذکر آپ کے سامنے نہ ہو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ہو وعلمہ اور سکھائے اس کو سہی آگے اب ہم نے لغزی ترجمہ کر دیا کر لیا اب ہم اس کا مکمل ترجمہ کریں گے میرے ساتھ کیجئے گا تاکہ ہمارے لئے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے خیر تم میں سے بہتر ہے تم میں سے بہتر ہے من جو تعلم سکھے سکھے تعلم سکھے القرآن قرآن کو و اور علمہ سکھائے دوسری کو سکھائے خو کی ضمیر سکھائے دوسرے کو سہی اب مکمل کرتے ہیں ترجمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے تو ہمیں اللہ تعالی سے ہر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں لیکن اخلاص ہے نیت کے ساتھ سہی اچھا اور سات میں سورة الفاتحہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہمیں چلا اس راستے پر جس راستے پر ان پر انہیں انام کیا سرات اللذین انعمت علیہ ہم تو ہر لمحہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں اور ان لوگوں میں جسے اللہ تعالی خود چاہتے اور پسند کرتے ہیں اب ہم ان دو ایک آیت اور ایک حدیث ہم نے آج کے سبق میں پڑی سرگرمی کی طرف آتے ہیں سوال نمبر ایک بے گئے الفاظ معنی کوپی میں لکھیں اور یاد کریں آپ نے جو الفاظ معنی پڑھیں ایک آیت اور حدیث آپ کو سفائی کے ساتھ کوپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے سوال نمبر دو ہے آیت عربی معا ترجمہ کوپی میں سفائی کے ساتھ آپ کوپی میں لکھنا ہے امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا یہی پر اپنے سبق کا استثام کرتی ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ